بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے لئے منہوں کیسے اور کب اتنا ملائے اس ویڈیو کو آفکت تک دیکھیں اس پر لائک اور سسکرائب کیجئے حضرت حمدہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے کے خبر سن کر قریش کی فکر و تردد اور بغس دعوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے حضرت عمر فاروق علیہ وسلم حمدہ علیہ وسلم کی طرح مشہور پہلوان ربت نعمر بہادروں میں سے تھی مسلمانوں کی اضافت مہنچانے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کوشش کرنے میں نمائی حصہ لیتے تھی وہ مسلمانوں کے کو قپڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے غرص کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بہت کوشش کی اور ناکام نہیں آخر ایک روز انہوں نے فیضہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹھائے دیتا ہوں یعنی اس فتنہ کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کیے دیتا ہوں ابو جہن محسن کا کہا اگر تم یہ کام پورا کر دیتے ہوں تو سو اور ہزار اوکیا چاندی کے نظر کروں گا شنانچہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ہو کر شہشید بدس نکلے اور آہاں حضرت عسی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سجو کرنے لگے راستہ میں ساتھ بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیونکہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت کروں کی بیسوں تدبیروں کو آسان کر دوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بنی حاشم کے انتقاؤں سے نہیں درتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں حضرت عمر علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تنوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اس کے اہمائیتی ہو لاؤ پہلے تمہارا ہی کام کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا پہر اپنے ہی گھر کی خواہر لو کہ تمہاری بہن مسلمان دو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے حضرت عمر علیہ وسلم جواب سن کر اسی وقت اپنے بہن کی گھر کی طرف چل دیئے وہ آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے دے راہ سے اپنی بہن کی گھر کی تنسل کا روح پھرنا کوئے اسلام کی طرف روح پھرنا تھا بہن کی گھر پہنچے وہاں حضرت خباب عرق رضی عطا مہاں حضرت عمر علیہ وسلم کی بہن فاطمہ رضی عطا مہاں اور ان کے شوہر سائید بن زید رضی عطا مہاں وہ قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے ان کے آنے کی ہاتھ سن کر حضرت خباب رضی عطا مہاں وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن عورات پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراں چھپا لیا انہوں نے گھر میں داخل ہوتی ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے پھر فوراں اپنے بہنوی سائید بن زید رضی عطا کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے کیوں مسلمان ہوئے اپنے بہن بہن اپنے شور کو چڑھانے کیلئے آئیے بڑی اور بائی سے لکھڑ گئی اس کشمتش میں ان کی بہن فاطمہ کے ایسے چھوٹ لگی کہ ان کی سر سے خون جاری ہو گیا حضرت عمر وآیتانہوں بہن اور بہنوی دونوں کو مارا بہن نے آخر دلیری سے کہا ہاں عمر وآیتانہوں ہم مسلمان ہو چکے ہیں محمد صورت کے فرما مدار بن چکے ہیں اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے بہن کے یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا ان کو خون میں تربتر پایا اس نظارہ کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور تیش و غضب کی تکان میں قدرے دیں حضرت عمر وآیتانہوں نے بہن سے کہا کہ اچھا تو مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناو وہ تو ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں گھر میں دافل ہوتی سنی تھی حضرت عمر وآیتانہوں کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لے میں تھا اس میں ان کی بہن اور بھی جورت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غصب کرو تو ہم تم کو اپنا صحیحہ پڑھنے کی یہ دے سکتی ہیں حضرت عمر وآیتانہ اسی وقت غصب کیا غصب سے بارے ہو کر قرآن مجید کیا ہے آیات جن اور آپ کا نکی ہوئی تھی دیکھ کر پڑھنی نہیں ابھی جن ہی آیات تھی کہ اختیار گو مجھے کیا خیرین کلامیں اس کا اثر میرے کل پر ہوتا جا رہا ہے یہ سنتی ہے حضرت عمر وآیتانہوں میں اندر چھکی ہوئی تھی فورم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی میں نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتی بھی سنا ہے کہ لاحی عمر بن خطاب یا ابو جہر دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دیتے ہیں خباب رضی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ کر سنایا حضرت عمر وآیتانہوں صورت وآیتانہوں کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے حضرت عمر وآیتانہوں نے خباب رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسی وقت محاو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو پرانچے اسی وقت حضرت عمر وآیتانہوں کو دارہ کم کی طرف لے چلے اسی وقت اس وقت بھی ننگی تلوار عمر وآیتانہ کے ہاتھ میں تھی مگر ابھی تلوار عمر کے ہاتھ میں اسے رازے سے نہ تھی جو بینگی گھر تک ان کے دل میں تعدارہ کر کے دوازے پر پہنچ کر حضرت عمر وآیتانہوں نے دستکتی صحابہ کرام کے اندر کے انہوں نے حضرت عمر وآیتانہ کے ہاتھ میں چمچیت درانہ دیکھ کر دروازہ کھنے میں تعمل کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حرج کیا کیوں مندنگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھوڑ دو حضرت عمر وآیتانہوں نے موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہنے رو اگر ارادہ نیک ہے تو خیر وآیتانہ اسی اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گئے چنانچہ دروازہ کھوڑا گیا حضرت عمر وآیتانہوں نے دعفل ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو در میں دعفل ہوتی بھی دیکھ کر آگے بڑے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جڑ گیا فرمایا کہ اے عمر کیا تم باز نہ آئے گا حضرت عمر وآیتانہوں نے جواب نہ رسکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتی ہی خوشی جوش مسرد میں بلندہ وآیتانہ اللہ علیہ وسلم اور صافی تمام صاحبہ نے جو اس قدر نارکہ آرکھم میں موجود تھے اس دور سے اللہ وآیتانہ کہ مکہ کی کہاریاں پہنچ گئیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر وآیتانہ مسلمانہوں نے سے مسلمانہوں کے بڑی تقریب حاصل ہوگی حضرت عمر وآیتانہ مسلمانہوں نے کے بعد سیدھے بن جین کی گر پہنچے درواز قردس پر کی اور باہر آیا ربغندر پشانی اہل وآیتانہ اور برہبہ قرآنی کی وجہ دریافت کی حضرت عمر وآیتانہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں گیا انہوں نے مسلمانہ کو رسول اللہ مانتا ہوں یہ سبتی ہے جلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کا اپنے مسلمانہوں نے کی خبر دے جلاو دیکھ کر جلاو حضرت عمر وآیتانہ مسلمان ہوئی ہاں حضرت صلی کی خدمت میں عارض کیا کہ ہم کو کب پوشیلہ طور پر دلوں میں نماز پڑھنی کی ضرورت نہیں بلکہ اعلانیہ خانہ کعامہ میں نماز میں پڑھنی چاہیے رنجر قریش میں سے اول اول جو کوئی معنی ہوا حضرت عمر وآیتانہ اس کا وقابلہ گیا پھر دلاروں ٹوٹ مسلمان خانہ کعامہ میں نماز پڑھنی گر اسلام مکہ میں اعلانیہ اور اشکار اشکارہ طور پر ظاہر کیا ہو گیا یہ نموت کی چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ حضرت عمر رضی عمر وآیتانہ مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد چاریس ہو گئی بلکہ ہمشم میں جو مسلمان تھے وہ استعداد کے علاوہ تھے موسیقی